کے بارے میں آپ سے مختصر گفتگو کروں گا ہم مانے قرآن کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے اس کے لیے اسطلاح ایمان ماننا ایمان لیکن اس ایمان کے دو درجے ہیں ایک ہے ایمان باللسان تصدیقم باللسان اقرارم باللسان ایک ہے تصدیقم بالقلب دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہونا اب ظاہر بات ہے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ بعین ہی جو کا تو موجود ہے محفوظ ہے یہ ماننا ہمارا اس سے اسلام کا تقاضی پورا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا اس کو مانا یہ ایمان ہمارا قانونی ایمان اس طریقے سے پورا ہوگی لیکن اصل ایمان اس وقت ہوگا جب دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ دن میں یقین کا پیدا ہو جانا آسان کام نہیں اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا ہم قرآن کے دوسرے حقوق ادا کری نہیں سکتے پڑھنے میں وقت کہہ کو لگائیں گے پڑھ بھی لیں گے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں جو آج ہمارے حال ہیں اول تو وہ لوگ بھی اب بہت کم رہ گیا ایک زمانہ یہ تھا کہ صبح کے وقت آپ اگر مسلمانوں کے محلوں گلیوں میں چلتے تھے تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی تلاوت قرآن کی اب وہ دور ختم ہو چکا قرآن مجید کا پڑھنا لیکن وہ ناظرہ صرف پڑھ لینا جو ہے وہ تو کفایت نہیں کرے گا اس کا سمجھنا تو اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی مشقت کرنی پڑے گی یہ محنت اور مشقت تو آدمی اسی وقت کرے گا جب یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لئے میں نے آپ کو جو ابتداء میں آیات سنائی ہیں الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا یہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے یہ قرآن نازل کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسے بیان کی صلاحیت اتا کی اب یہ چار آیتیں ہیں اس وقت میں ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ رز نہیں کر سکتا صرف اس نقطے پر دوبارہ زور دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامیر الرحمن ہے جس میں کہ رحمت کا رحمت خداوندی کے ایسی شان سامنے آتی ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس شان رحمانیت کا مظہر اتم قرآن حقیم دوسری میں نے آپ کو دو آیتیں سنائیں صدا یونس کی یا یوہناس اے لوگو قد جاتکم مععزت من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدم ورحمت للمومنین دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت مععزت تمہارے رب کی طرف سے اور جو تمہارے سینوں کے روگ ہیں ان کا علاج ان کی شفاء اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے حق میں قل بِ فضل اللہ وَبِ رَحْمَتِهِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا بظہر ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا فَبِ ذَلَكَ فَلْيَفْرَهُ تو اس پر خوشیہ منائے کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا اپنا کلام ہمیں عطا کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں مال جمع کرتے ہیں دونت جمع کرتے ہیں جائدات بناتے ہیں یا اور جو مختلف بھی ہماری اس وقت کی جو بھی دلچسپیاں ہیں جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں ہم اتن لگے ہوئے ہیں دن رات لگے ہوئے ہیں اگر ہم جان لیں کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی شئے ہیں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے زیادہ قیمتی شئے کوئی نہیں ہے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بہتر کہیں وقی کہیں قیمتی شئے یہ قرآن ہے لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر کب پیدا ہوگی جبکہ ہمیں یقین ہو جائے اور میں آپ کو دعوت دوں گا ایک سلف سنسر جسے ہم کہتے ہیں سلف کریٹسزم جسے کہتے ہیں ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا واقعی ہمیں یقین ہے اگر یقین ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا طرزیں اول چاہے کیا ہمیں پڑھتے ہیں اسے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے کیا اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے کیا اسے پھیلا رہے ہیں دنیا میں جیسے کہ پھیلا نیک حق ہے اور اگر اب یہ نہیں کر رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں اقرامم باللسان تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں لیکن یقین قلبی کی نعمت سے ہم محروم ہیں تو وہ اس و دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قرآن مجید کے منزل من اللہ کلام ہونے پر یقین عطا فرمائے اس لیے کہ بات کے جو حقوق ہیں وہ سب اسی کے اوپر جو ہیں ان کا ساروں مدار ہیں